کہ ہم پر کتنا کرم ہوا کتنا فضل ہوا کتنا احسان ہوا تو ہر گھڑی بھی عید منائیں تو پھر بھی اس کا حق پورا نہیں ہوتا صحیح مسلم شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب دیکھنا سالانہ سے لوگ چلتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں یہ تو اگر روزانہ بھی ہم کریں تو جو کچھ ہمیں اس کے صدقے ملا اس کا شکر کا حق اتانی ہو سکتا مسلم شریف کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو سٹھ سٹھ ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث سرکار کا سنانا بزاتے خود یہ بھی ایک عید ہے جس طرح یہود کہہ رہے تھے کہ کاش کہ آیت میں ملتی تو میراکہ علیہ السلام کی اس حدیث کا بھی جشن منانا چاہیے جس طرح وہ ایک جھوٹا فرقہ عید غدیر جس بیش پر جس کی ہے ہی نہیں منا رہا ہے اور جہاں اتنا بڑا جشن کا باعث ہے وہ حدیث تو کم از کم ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے اور اس کے صدقے کم از کم اس ایک عید کا تو بھرپور اعتمام ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِزَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قیامت کا جب دن ہوگا اب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا بڑے بڑے بادشاہوں کے گارڈ نہیں ہوں گے ساتھ ساتھ کوئی جھوٹے اٹھانے والے نوکر نہیں ہوں گے ساتھ کوئی منشی اور خادم نہیں ہوں گے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کا تنبیہ جتنا بورٹوکول اٹھانے کو بھی تیار نہیں ہوگا ایسی حالت میں سرکار فرماتے ہیں دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا الٰہ کُلِ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا اور نصرانیًّا فَيَكُولُ حَذَا فِقَاكُكَ مِنِنَّا اس میدانِ معاشر میں جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا کوئی حامی کوئی مددگار نہیں ہوگا تو ربِ سُلْچَلَال خود ہر مسلمان کو ایک يہودی گردن سے پکڑ کیسے پکڑائے گا جیسے کوئی دبوجھ کے چیز کسی کو پکڑا دی جاتی ہے یہودی یا نصرانی ملے گا کسی کو مسلمان کو دے گا کون ربِ سُلْچَلَال اور کہے گا کیا اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ تیرا کفارہ جسے ہم نے جہنم میں بیج کے تجھے جنت عطا کر دی ہے توجہ کریں اس بات پر یعنی آج اس دنیا میں چھوٹی سی کسی سیٹ کے لیے کوئی کہے وہ فلان جوگہ جہاں پسینے والی جگہ تھی دھوپ والی جگہ تھی بیکھنا تُو نے تھا اس جگہ لیکن ہم نے یہ ایک نوکر تیری جگہ وہاں بٹھا دیا ہے اور اس کی جگہ یہ تمہارا آم نے کفارہ بنا دیا ہے اور تم دھوپنی بٹھوگے تم تھنڈے سائے میں یا ایسی میں بیٹھوگے تو دوسری حدیث میں چونکہ ہے کہ ہر مومن ہو یا کافر سب کے لیے ڈبل سیٹے ہیں جنت میں بھی جہنم میں بھی تو رب زلجلال اس مومن کی ہر مسلمان کی جو موسیق ہے اسے وہاں بھیجے بغیر ایک یہودی یا نصرانی کو وہ جمائیڈن ہو یا مائکرون ہو اس کی گردن سے پکڑ کر رب فرمائے گا اے میرے نبی کے غلام یہ تیرا کفارہ ہے جسے ہم جہنم پھینکیں گے اور تجھے گرمی بھی نہیں لگنے دیں گے یہ تمہاری جگہ جو پلی ہوتی جہنم میں اس جگہ اس کو ہم بھیج لے ہیں تو اگر آج صرف اس حدیث کے تصفر میں روزِ معاشر کا تصفر کر لیا جائے تو پھر بھی باہیار باوفا بندے کے لیے پیچھے گنجائش نہیں بچتی کہ پوچھیں عید کس چیز کی منا رہے ہو ملا کیا ہے جو خوش ہو یہ خوشیاں کس چیز کی ہے تو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقاق ان جس طرح کے غلاموں کا صدقہ دے کر غلام آزاد کر کے مختلف چیز کی حیثیتیں حاصل کی جاتی ہیں شریعت میں اس وجہ سے اے مسلمان تیری گردن تو جہنم سے آزاد ہو گئی ہے تجھ جہنم کی آگ نہیں لگے گی یہ جلے گا تو یہ جو آج دنیا میں اکڑتے پھر رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے جب اس کی گردن ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ فرما رہا ہوگا کہ تیری جگہ اس چوڑے کو ہم جہنم بھیج رہے ہیں اور اے محمدی مصطفی غلام تجھے جہنم بھیج رہے گا تو جس گھڑی کے سطھ کے معاشر میں اپنا عزاز بھی ہو اور اکڑنے والوں کو سزا دینے کا اختیار بھی ہو اس گھڑی کو سلام نہ کریں تو کیا کریں جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل فروسات پہ لاکو سلام محمدی محمدی